موسیقی نمشکار مطروں میں ہنل کمار سیٹ اسٹالوجی واسطو اے نمرالوجی ایکسپرٹ آج ہم کنیا راشی کے اوپر ویڈیو لکھے آئے ہیں شنی وقری ہونے جا رہا ہے پانچ جون دو ہزار بائیس کو شنی ایک سو اکتالیس دن کے لئے وقری ہوگا تئیس اکٹوبر دو ہزار بائیس کو جے دوبارہ پونہ مارگی ہوگا دیکھیں کنیا راشی بود پردان راشی ہے اور شنی ان کا جو ہے سٹے باؤں سے ٹرانسٹ کر رہا ہے چھٹے باؤں میں ٹرانسٹ شنی کا بہت اچھا مانا جاتا ہے اور شنی دوبارہ سے وقری ہو کر ان کا مقر راشی میں پرویش کرے گا جولائی میں پنچم باؤں میں تو کچھ شنی کا جو کاریکال پینڈنگ ہے مقر راشی میں وہ پورا اس سال کے انتق کرے گا اور جنوری دو ہزار ست تئیس میں شنی دوبارہ سے کم راشی میں پرویش کرے گا اور نقشتر اس کا شت بشا ہوگا اس سمیں شنی کا جو ٹیسٹ ہے وہ منگل کے نقشتر کا ہے تو اس لئے کنیا راشی والوں کو سپیشلی سافدھن رہنا چاہیے کیونکہ شنی نے نقشتر جو منگل کا پرویش کیا تھا اس سال کے شروعات میں وہ پورے سال ہی اس کا پرویش دیکھنے کو ملے گا لیکن منگل کی جو دو راشی ہیں آپ کی وہ آٹھویں باؤں کی راشی ہے اور آپ کی تیسرے باؤں کی دونوں مارکستان بنتے ہیں ایک ترکستان ہے ایک آٹھویں مارک باؤں بھی منتا ہے اس لئے آپ کو سواستے کے پرتیب بہت الٹ رہنا ہے اور اس وقری پیریڈ میں آپ کے جیون میں بڑا اتھل پتھل اور شنی چینج بھی لے کے آئے گا اس لئے ڈرنا نہیں ہے شنی تصیر کو سمجھنا ہے اور اپنے کارکشتر میں آپ جو بھی ایمپروومنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ شنی آپ کو دے گا شنی آپ کا اس سمیں چھٹے باؤں میں چل رہا ہے سکس آوس روگ رپو شترو کرجہ بیماری کا ہوتا ہے شنی وہاں پر وقری ہونے جا رہا ہے دیکھیں شنی ایک ٹریلر دکھانے آیا تھا پھر واپس جا رہا ہے ماتر دو مینے کے لئے کمراشی میں آیا تھا اب اس کا جو میکسیمم پیریڈ رہے گا جو فل فلیچ وہ دو ہزار تئیسے رہے گا جب پوری طرح سے کمراشی میں یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا جیسے کوئی بندہ کسی دیش میں گھومنے جاتا ہے دو مینے کے لئے چھوٹیوں کے بچے کو ملنے جاتا ہے واپس اپنے دیش میں آ جاتا ہے اور جب دوارہ اپنے دیش میں آتا ہے تو وہ کئی چیزیں باہر سے سیکھ کے آتا ہے اسی طرح یہ پلینٹ بھی ہے کہ دو مینے جو آپ کو یہ لیسن دے کے جائیں گے ایک ٹریلر کے طرح آپ کو دماغ میں انٹیمیشن دے جائیں گے کہ میں جب آؤں گا تو آپ کا یہ یہ امپرویمنٹ کروں گا اور یہ نقصان بھی کروں گا تو یہ گرہوں کی تصویر ہوتی ہے نقصان اس لئے ہم بولتے ہیں کیونکہ شنی کی پوزیشن کیسی ہے آپ کی لگن چاٹ میں وہ ہمیں معلوم نہیں ہے اس لئے یہ ورڈ ہمیں ساتھ میں بولنا پڑتا ہے اچھا برا دونوں ساتھ جڑا ہوتا ہے زندگی میں تو شنی آپ کو معلوم ہی ہے کہ وقری جب بھی ہوتا ہے تو اتھل پتھل بھی جاتا ہے انوائرمنٹل میں اتھل پتھل ہوتی ہے ارتھکویک بھی آتے ہیں شنی کے دوبارہ انوائرمنٹل میں جیسے ایک دم سے پانی سرڈن آ جانا ہے باہر آتی ہے بہت سارا یونیورسل چیزیں بھی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں شنی کی وقری ہوتے ہی اب سکس تھا اس میں ہے تو آپ کا چھٹا باو جہاں جاغلت ہو رہا ہے وقر راشی میں دوبارہ پناہ اگلے مہینے کرے گا لیکن جون تک یہ آپ کا کم راشی میں رہے گا اور شنی وقری رہے گا حالانکہ ڈگری وائز اتنا پاورپول نہیں ہے اس لئے گھبرانے والی بات نہیں ہے صرف آپ کو ایک طرح سے جس کو کہتے ہیں نا ایک ٹرانسپیٹ آف میسیجز اس کے ذریعے یہ سمجھانے کی کوشش کرے گا اگر آپ نے آپ نے کار تطب چیزوں کو چینج کیا تو شنی کا پرباو اچھا دیکھنے کو ملے گا اگلے سال اگر آپ نے چینج نہیں کیا آپ کو تو شنی کا پرباو آپ کا دش پرباو آپ کو دیکھنے والا ہے یہ شنی جو ہوتا ہے کارڈمک چیزوں کے اوپر اس کا اثر کرتا ہے اب دیکھیں چھٹے باو میں ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ سکس ہاؤس میں جب شنی آتا ہے تو کرجہ روک بیماری سے مکتی بھی دلاتا ہے شنی کی یہ خاصیت ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ سنبند بھی اچھے بناتا ہے لیکن یہ پلینٹ سلو ہے اور یہ دیرے دیرے کام کرتا ہے شنی کیونکہ دنشتہ نقشتر میں ہے تو آٹھ میں بہاو کی راشی کو ایکٹیویٹ کیا ہے تو راہو بیٹھا ہوا ہے یہ ایک مائنس فائنٹ آپ کی کھنڈلی میں اٹھارہ مینے کے لیے بنا ہے کہ شنی کی درشتی بھی راہو پر پڑھ رہی ہے اور آپ کی فائنبلی میں کوئی دخت سمہ چار یہ انڈیگیٹ کر رہا ہے راہو اٹھارہ مینے میں اب یہ دخت سمہ چار سسرال پکشے بھی ہو سکتی ہے آپ کے خود کے بھی گھر میں بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ راہو کا ٹرانزٹ ایٹ تھا اس میں اچھا نہیں مانا جاتا کیونکہ اس کے ساتھ منگل کی یوتی بھی ہوگی تو راہو کے ساتھ جیسے جیسے سورہ منگل چندر کی یوتی ہوگی وہاں پر آپ کو اپنی ہیلتھ میں بھی آپ کو سمسیہ دیکھنے کو ملے گی ساتھ میں آپ کو راہو یہ بھی انڈیگیٹ کرے گا کہ آپ کالڈ سٹیڈیز میں دیان دے تھا کہ آپ کو اس میں دیان دینے سے آپ کو چیون کے بارے میں پتا چلے کہ ہر چیز کا زندگی میں امپورٹنس ہوتی ہے ستھان ہوتا ہے ہم جیسے کسی چیزوں کو آوائیڈ کر دیتے ہیں نگلی جنس کر دیتے ہیں اس میں بھی یہ گرہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نگلی جنس کسی چیز کو نہیں کرنا چاہیے لائف میں کیونکہ لائف جو ہے ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے تو اسی طرح سے یہ گرہ بھی ہمیں یہ چیز سکھا کر جاتے ہیں اب دیکھیں شنی کی درشتری آپ کی جو پڑھے گی وہ ٹویلتھ ہاؤس پر بھی پڑھے گی جب شنی کمبراشی میں ہوگا یہ آپ کے لئے اچھا نہیں ہے کیونکہ ٹویلتھ ہاؤس آپ کا فورن کا ہے آن ایکسپیکٹڈ یاترہ کا ہے آپ کے لاؤس کھرچے کا ہے ٹریولنگ کا ہے گورنمنٹ کی پنیلٹی کا ہے تو یہاں پر شنی کی درشتری ہونے سے آپ کو یہاں پر ٹویلتھ ہاؤس کی چیزوں پر نقصان شنی دینے کی کوشش کرے گا کیونکہ درشتری جہاں پہ بڑھتی ہے شنی کی وہاں پہ اتھل پتھل مچاتا ہے اس لئے آپ کو بہت دیان رکھنا ہے شنی کی درشتری تیسرے بہا پر بھی پڑھ رہی ہے وہاں پہ بھی آٹھ نمبر کی راشی ہے تو آپ کے بھائیوں کے آپ کی سبلنگ کے گھر سے آپ کو کوئی ڈسٹرمنس دیکھنے کو ملے گی ان کے پریوار میں آپ کو ڈسٹرمنس دیکھنے کو ملے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا آتم وشواش جرور شنی بڑھائے گا کیونکہ وہ چھٹے باو میں ہے تیسرے باو میں ہے کنیکٹ کر رہا ترکستان پہ اس کی درشتی ہے ویل پاور سٹرونگ رہے گی آپ کی لیکن کہیں نہ کہیں چھوٹی یاترہ سے آپ کو شنی ہارڈشپ دے گا یاترہ پہ جب بھی جائیں گے تو آپ کو ہارڈ دیکھنے کو ملے گا ٹریولنگ میں ایزی یاترہ نہیں اس کو کہتے ہیں کوئی نہ کوئی پرابلم جرور آئے گی یاترہ میں آپ دیکھیں شنی واپس جائے گا مقراشی میں تو اس کی درشتی بھی بدل جائے گی جیسے یہ مقراشی میں جائے گا پنجم باو میں تو ایجوگیشن سے لاب دینا کیونکہ وہ کے اندر ترکون میں آ گیا یہاں فیضہ دینا شروع کر دے گا بچوں کی طرف سے خوشی سماچار اور آپ کے باڈے کے امیونٹی دوبارہ بڑھنے لگے آپ کو خوشی کا احساس ہوگا انٹرٹینمنٹ کے ساتھا شنی بڑھائے گا آپ اپنے شریر پہ دیان دو گے اور شنی پنچم باو میں آنے سے آپ اپنے بددی سے پیسہ بھی کماؤ گے یہاں پر شنی کا پھر ٹیسٹین جاؤں کیونکہ مقراشی میں ابھی پینڈنگ جو کام پڑھا ہے شنی کا وہ کر کے جائے گا شنی کی درشتی یہاں پر گروہ پر پڑھے گی سبتم باو میں پتی کے کام کو بڑھائے گا گروہ پر درشتی جائے گی آپ کی لاب پر جائے گی اور آپ کے بڑے بھائی سے لاب ملے گا اور دن کی پرابطی کے ساتھ دن ملے گا مدر کی طرف سے آپ کو لاب مل سکتا ہے اور کرکراشی میں درشتی ہونے سے تھوڑا سینٹیمنٹ میں بھی ہرٹ کرے گا آدروائز جیسی مقراشی میں جائے گا فائدہ دے گا آپ کو صرف کمبراشی سے جب یہ پیرٹ تھوڑا سا ٹرانزٹ کرے گا تو آپ کو اس سمیں سافدہن رہنے کی جرور ہوتا ہے اسی طرح شنی کی درشتی کیتو پھر جائے گی سیکنڈ آس میں پریوار کے اوپر درشتی ہے پریوار کے اوپر جب درشتی جاتی ہے اور کیتو وہاں بیٹھا ہوا ہے تو آپ کو پریوار کے ساتھ جو بھی بات کرنی ہے وہ سوچ چمچکے کرنی ہے جلد باجی میں کیا ہوا ڈیسیزن آپ کو نقصان دے سکتا ہے پریواری گتیویتیوں کے لیے یہ اچھا نہیں ہے یہ حالانکہ اوچ کی درشتی ہوگی شنی کا پروباب اوچ کی طرح ہی پڑتا ہے یہاں کیتو بیٹھا ہے راہو بھی دیکھ رہا ہے تو یہ تینوں پاپی گرہ یعنی کی کرو گرہ جو اس کے سبوڈینیٹ ہے اس کا سمبند سیکنڈ آس میں بن رہا ہے وہیں جو اور سب سے زیادہ جو کہتے ہیں نا جیسے کسی چیز کا پریشر آتا ہے تو ایک سینٹر پوائنٹ بنا لیتا ہے تو وہ سینٹر پوائنٹ جو آپ کا بن رہا ہے وہ تلہ راشی بن رہی ہے سیکن آس میں جیسے آپ انٹرٹینمنٹ کا سادن کا سوچیں گے تو وہ آپ کو پرابطی نہیں ہوگی آپ کا من وچید رہے گا پریوار سے آپ کی جرورتوں کے پوری نہیں کیا جائے گا آپ کا کہیں نہ کہیں من مٹاو رہے گا پریوار سے تو یہ یہاں پر شنی کی درشتی پڑے گی کتو پر آپ کو آئیسولیٹ کر دے گی پریوار سے آپ تھوڑا سا بادشت کم کریں گے یا کریں گی اور پریوار سے الگ رہنا یعنی کی رہیں گے پریوار میں لیکن ریزرب نیچر کی آپ کو شنی یہاں پر بنا دے گا تھوڑا ڈائیووشنل سپریچوالٹی میں شنی ڈائیورٹ کر رہا ہے آپ کو یہاں پر کہ تو سیکنڈ آس میں یہی میسیس دیتا ہے کہ زندگی کے سچائز الٹیمیٹ بغوان ہوتی ہے تو وہ اودھر ڈائیورٹ کرے گا آپ کا مائنڈ جیسے آپ کو کھانے پینے کی چیزوں میں موہ میں پرابلم آ سکتی ہے کوئی فوڑے فنسی ہیں اچانک سے لال رنگ کے باڈی میں دانے نکل آتے ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یہ شنی کے پریوڈ میں کیونکہ کیتو سیکنڈ آس میں ہے انفیکشنز موہ کے دوبارہ کریٹ کرے گا کیتو اور شنی اس کو دیکھ رہا ہے اس لیے دھن کا سڈن خرچہ آپ کے اوپر آئے گا جس کو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا اچانک سے خرچہ آنے سے آپ کا بینک بیلنس بھی یہاں پر ڈسٹرپنس ہو دارتا ہے تو یہ شنی کا وقر پیریڈ تل یہ مقراشی میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ سترہ جنوری دو ہزار تئیس رہے گا اس کے بعد شنی اپنا راشی پوراً تا سے کمراشی میں پرویش کرے گا اور شنی کو خوش رکھنے کے لیے آپ کو معلوم ہی ہے کہ شنی کی چھوٹے چھوٹے اپائے ہوتے ہیں شنیوار کو پیپل کے پیڑے کے نیچے سرسو کا تیل کا دیپک جلائیں شنی شیلہ کا پارٹ کریں خانومان جی کی اپاس نہ کریں تو شنی کا جو نیگٹیو انفلنس آتا ہے درشتیوں میں اس سے ہمیں کافی ریلیف ملتا ہے شنی کے لیے وشنو جی کا منتر آپ جاب کر سکتے ہیں کرشن جی کا منتر جاب کر سکتے ہیں تو یہ سب چیزیں شنی کے دوبارہ اتپن کی ہوئی ہوتی ہیں کیونکہ شنی ایک آرمک پلینٹ ہے اور یونیورسل میں جو گھٹنائے کرتا ہے اس کا معنی جاتی پہ بھی اثر کرتا ہے تو شنی کا اثر اس طرح سے کنیہ راشی میں رہنے والا ہے یہ ویڈیو کیسے لے گی جورب بتائیے اس کے ساتھ ہم آپ سے آگے لیتے ہیں نمیشکر